کہ عورتوں کا مسجد جانا کیسا ہے؟ ہمارے دور میں تفصیلی مسئلہ ہے تو اس کو بھی حرص کر دیتا ہوں بعد حضرات اپنی عورتوں کو جمعہ کے لئے اور عید کے لئے لے جاتے ہیں جمعہ کے لئے بھی لے جاتے ہیں اور عید کے لئے بھی لے جاتے ہیں اور دلیل یہ پیش کرتے ہیں کہ آہد رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما تھا کہ اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکا کرو انہیں مسجد جانے کی اجازت دے دیا لیکن یہ حضرات اس حدیث کے پیش کرنے میں اور اس پر عمل کرنے میں امت کو مسلمانوں کو دھوکہ دے تین طرح پہلا دھوکہ تو یہ دیتے ہیں کہ حدیث کی الفاظ ہیں حدیث کے الفاظ یہ ہیں لَا تَمْنَعُوْا نِسَا عَقُمُ الْمَسَاجِرَا اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہ روکو لیکن ان کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا یہ بہتر ہے تو یہ آدھی حدیث پیش کرتے ہیں یعنی یہ تو چاہتے ہیں لَا تَمْنَعُوْا نِسَا عَقُمُ الْمَسَاجِرَا آگے وَعَبُوْيُوتُ هُنَّا خِيَرُ اللَّهُنَّا یہ نہیں سناتے ہیں کہ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ ان کے گھر یعنی عورتوں کے گھر ان کے لئے زیادہ دیتا ہے تو آدھی حدیث سنانا آدھی چھوڑ دینا ایک دھوکہ تیئی ہے دوسرا دھوکہ یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہ حدیث مبارکہ جو پنج وقتہ نماز ہے دن راہ کی فجر زہر اصل مغربی شاہ ان نمازوں سے متعندے ہیں یعنی پانچوں وقت کی نمازوں سے متعلق حدیث ہیں یہ جمعہ سے متعلق نہیں ہے نہیں عید سے متعندے تو گویا آپ نے اگر حدیث پر عمل کرنا ہے تو پھر پانچوں نمازوں کے لئے خواتین کو لائیں جمعہ اور عید کے لئے لے جانا اور دلیل میں یہ حدیث پیش کرنا یہ دھوکہ دیں اور تیسرا اس حدیث کے اندر مساجد کا لفظ ہے لَا تَمْنَعُوا نِسَاءُمُ الْمَسَاجِدَ کہ اپنی خواتین کو مسجدوں میں جانے سے نہ رو یہ مساجد کا لفظ ہے اور ان حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ مسجد میں یہ لوگ خواتین کو نماز نہیں پڑھاتے مسجد کی دیوار سے متصل کمرہ بنا ہوا ہے اس میں خواتین کی جگہ ہوتی ہے اور میں زیادہ تر اس ٹاپک پہ اس لئے بات کرتا رہتا ہوں کہ میں چونکہ خود اس سے منسلک رہا ہوں اس لئے زیادہ بات ہم لوگ جب جاتے تھے سکار پوری گیر جن بھی خواتین کی چھوٹی مسجد تھی اس وقت اب تو بہت بڑا ادار آئے ماشاءاللہ اللہ برکہ دے اس وقت بہت چھوٹی ہوتی کی مسجد تو مسجد کے ساتھ یہ ایک کمرہ ہوتا تھا حال اس کے اندر خواتین نماز پڑھتا مسجد میں تو پھر بھی نہ آئی تو حدیث پر تو عمل پھر بھی نہ ہوا اس لئے یہ حدیث پر عمل کرنا نہیں کہنا ایک بات دوسری بات یہ کہ میں آپ کے خدمت میں چار احادیث بیان کرتا ہوں اس کے بعد آپ کو خیصلہ کرنے میں کوئی مشکل ہی پیش نہیں آئے گی کہ عورتوں کا مسجد جانا جائز ہے یا نہیں نہ کسی مفتی سے پوچھنے کی ضرورت ہے نہ کسی مولوی سے پوچھنے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف چار حدیث ہیں ان کو آدمی سن لیں تو خود بخود خیصلہ ہو جاتا ہے کہ عورتوں کا مسجد جانا کیا ساتھ حصل مضمون تو رہ گیا چاہے تو کوئی بات نہیں پہلی حدیث تو یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَا تَمْنَعُوا نِسَاءُمُ الْمَسَاجِدَ وَبُيُوتُوا هِنَّا خَيْرُ لَهِنَّا کہ اپنی عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے نہ روکو لیکن ان کے گھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے بہتر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانے میری بات نہیں ہے جب رسول اللہ فرمانے کے ان کے گھر نماز پڑھنے کے لیے مسجد سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے مسجد بھیجنے کی اور کوئی اس میں پانچوں نمازیں ہیں دوسری حدیث بخاری شریف کے اندر ہے پہلی جند ہے صفحہ 119 ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذَنُ النِّسَاءَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِي اِذَنُ النِّسَاءَ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِي کہ اپنی عورتوں کو رات کی نمازوں کے لئے مسجد جانے کی اجازت دے دیا blir رات کے نماز historis حجر ہے کہ رات کے نمازوں میں اپنی عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دیا کر گوئے زور اثر مغرب نکل گئے کہ ان ٹین نمازوں کی اجازت نہ ریا یہ تو تخصیص ہو گئی کہ رات کے نمازوں میں جانے کی اجازت دے دیا کر دو حدیثیں ہو گئی اور تیسری حدیث یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا سہن میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے یعنی سہن میں عورت نماز پڑھنی ہوئے کیا ہے کہ سہن سہر کر کمرے میں پڑھ گئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت کا اپنے گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا گھر کے سہن میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے تو بھئی مسجد تو سہن سے بھی مار ہوتی ہے اس سے تو خود بخود بتا چل گیا کہ زیادہ فضیلت کہاں ہے اور آگے فرمایا اور عورت کا اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا بہر والے یعنی برامدے والے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے پہلا فرمان کیا تھا کہ عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو لیکن ان کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور دوسری حدیث میں کیا ہے ارشاد فرمایا کہ رات کی نمازوں کے لئے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دے دیا کرو اور دوسری حدیث میں کیا ارشاد فرمایا کہ عورت کا بھر کے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے اور اندر والے کمرے میں نماز پڑھنے سے زیادہ فضیلت والا ہے تینہ حدیث ہو گئی اس سے خود مندہ خیصلہ کر سکتا ہے کہ اور کوئی مسجد جانا چاہیے یاد چوتھی حدیث بخاری شریف جلد ایک سفہ ایک سو بیس ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لَوْ عَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صُّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا مَا اَحْدَسَنْ بِسَاءُ لَمَانَعَهُنَّا إِلَى الْمَسْجِدِ لَمَانَعَهُنَّا إِلَى الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی عورتوں کا حال دے رہتے تو عورتوں کو مسجد جانے سے ضرور بھی ضرور روپ دے یعنی جانے کی اجازت ہی نہ ہوگی کہ بخاری کے حدیث ہے اور ام الممینین حضرت عائشہ ربی اللہ تعالیٰ سے مردی تو اس سے بندہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ عورت کو مسجد جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے